بیہار میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چار ہزار سات سو چھاسی نئے کیس بیہار بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے کرونا کی جس طریقے سے رفتار ہو رہی ہے پٹنا میں چودہ سو اٹھاسی نئے مریض ملے ہیں بھاگلپور گیا جہانباد مظفرپور میں بڑا سنکھرپن دوسرے راجعوں سے آئے پچاس سے زیادہ لوگ کرونا پوزٹیو پٹنا سمجھ دوسرے شہروں کے اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں مل رہا ہے بیٹ میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ ہے اس وقت روپیش روپیش کیا حال ہے بیہار کا دیکھیں بیہار کا حال یہ ہے کہ بیہار سرکار نے اور بیہار سرکار کے سواشت بیبھاگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تراہیمام تراہیمام اوبارو ہے مراری اور یہ اپنے ادھیکرت بیان میں ٹی وی نائن بھارت ورش سے بات چیت کرتے ہوئے سواشت بیبھاگ کے منتری نے کہا ہے کہ اسپتال کی اس بیلڈنگ کو کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ گھوشت کر دینے وہاں پر بیٹ لگا دینے سے وہ اسپتال نہیں ہو جائے گا ڈاکٹرز نہیں ہیں بیہار میں چھتیس پرسنٹ پہلے سے ڈاکٹرز کے پد رکھت ہیں ایسے میں بیہار سرکار کے سواشت بیبھاگ نے سینہ سے اور کیندر سرکار سے یہ تراہیمام سندیس بھیجا ہے کہ آپ ڈاکٹرز مہیا کرائیے ہمارے پاس جتنے سنسادھان ہیں جتنے ڈاکٹرز ہیں جتنے اسپتال کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ ہو سکتے ہیں آج آجی آئی ایم ایس کو پچاس بیٹ کوویڈ کے لیے رکھے گئے ہیں جو ڈاکٹرز کا اسٹریندھ ہے ان کا ڈپلائیمنٹ وہاں کیا جا چکا ہے اب بیہار سرکار کے پاس ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں اگر سنسادھان اگر پچھلے بار کی طرح پاتلی پوترہ سپورٹس کمپلیکس میں اگر بیٹ لگا دیے جائیں اوکسیجن سیلینڈرز لگا دیے جائیں تو اسے ہسپیٹل نہیں کہیں گے بغیر ڈاکٹر کے ہسپیٹل ہسپیٹل نہیں ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ بن رہی ہے آپ میرے ساتھ بن رہی ہے میں آپ کے پاس پھر آ رہا ہوں زرا پلے کریے یہاں پر بگ والز ہرا اور اس کے بعد مجھے بچوں والی وہ جو خبر ہے اپنے درشکوں کو ضرور بتانا ہے پلے کریں یہاں پر بیہار میں کتنا خطرناک ہوا سنکرمر پلے کریں اس کو راہول بیہار میں چوبیس گھنٹے میں ہی سترہ دشملہ سات پرسنٹ بڑے ایکٹیف کیس نیکس بیہار میں پوزیٹیوٹی ریٹ فو پوائنٹ سیون پرسنٹ بھاگلپور گیا مزفرپور میں سنکرمر خطرناک ہوتا جا رہا بیہار میں باہر سے آنے والے کس لوگ کرونا پوزیٹیو ملے ٹوٹل پچاس بتائے جا رہے باہر سے آنے والے لوگوں کی اب جانچ ہوگی مہراشت پنجاب کیرل سے آنے والے یاتیوں کو بہتر گھنٹے پہلے کی آٹی پی سیا نیکٹیف ریپورٹ دکھانی ہوگی سارجر ایک جگہوں پر جمعے کی نماز اور رام نومی کا جلوس نہیں ہوگا یہ بیہار کا اپ ڈیٹ ہے میں روپیش کے پاس واپس آؤں گا صرف اس ڈرافکس کے ساتھ آئیے گا روپیش کیا ایسا لگتا ہے کہ ان کا ریاکشن جو ہے وہ لیٹ ریاکشن ہے کوکلی بتائیں یہاں بلکل جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں اب سام کو شات بجے کا بات باجار کھولے نہیں رہیں گے لیکن پانچ بجے سے سات بجے تک جو حالات پیدا ہو رہے ہیں پہلے جو چھ سے آٹھ جو حالات پیدا ہوتے تھے پانچ بجے سے سات بجے آپ باجاروں میں چلے جائیے اس اسپطال کے بغل میں ایک باجار ہے اگر پانچ بجے سے سات بجے کے بیچ میں وہاں جاؤں تو سوسل ڈسٹنسن سب جیسے اس بھیڑ میں دب کہیں مر جائے گا جو ماسک کی جو اشتیتی ہے سائد ماسک اس بھیڑ میں چندی چندی ہو کر ہوا میں تیروہید ویلین ہو جائے گا لیکن اس کے بعد سے جو اب نئے نئے ہاؤسپیٹلز کے بغل کی بیلڈنگوں کو پچاس پچاس بیڈ کر کے کوبی ڈیڈیکیٹیڈ کیا جا رہا ہے اب تک ربشنکر پرساد نے پتر لکھا ہے سواشت بیبھاگ نے پتر لکھا ہے سواشت بیبھاگ نے کیندر سرکار کو سینہ سے مدد مانگی ہے لیکن اب تک پچھلے سال کے طرف پٹنا ایمز کو کوبی ڈیڈیکیٹیڈ ہاؤسپیٹل گوزیت نہیں کیا گیا ہے آپ جو بتا رہے یہ بہت دکھت ہے یوز ٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار